بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کے ٹاپک میں ہم ازان کے حوالے سے بات کریں گے مسلمانوں کے ہاں جو ازان کا تصور ہے کہ ہر نماز سے پہلے ازان دی جاتی ہے اس کی ابتداء کہاں سے ہوئی ہے اس کے تاریخی بیک گراؤن کے حوالے سے آج کے ٹاپک میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے دوستو جیسے آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں تمام عبادات کے اندر ایک اجتماعیت کا کنسپ موجود ہے کہ جتنے بھی عبادات مسلمانوں کے ہاں ادا کی جاتی ہیں خدا تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ اجتماعیت کی شیپ میں ادا کی جائیں جیسے آپ نمازوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ باجمات ادا کی جاتی ہیں ایسے ہی دیگر عبادات جیسے جہاد ہے جیسے حج ہے عمرہ ہے اس طرح کی عبادات اپنی اجتماعی شکل میں ادا کی جاتی ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کے لیے ایک اہم ایشو یہ پیدا ہوا کیونکہ اس زمانے میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھی کہ ایک ٹائم فکس کیا جائے نماز کے حوالے سے اور لوگوں کو بتا دیا جائے اور وہ اس ٹائم کے اوپر نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائیں تو اس کے بعد باجمات نماز ادا کی جائے تو یہ ایک بڑی مشکل تھی کہ مسلمانوں کو کیسے بتایا جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور اس ایکزیکٹ ٹائم پر سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کے حل کے لیے صحابہ اکرام سے مشاورت کی وہ مشاورت بہت سارے نتائج کو سامنے لے کر آئی اور ہر ایک صحابی کا اپنا اپنا اپنین تھا بعض صحابہ نے اپنین دیا کہ جیسے یہودیوں کے ہاں بگل بجایا جاتا ہے مختلف عبادات کے لیے تو ہمیں بھی مسلمانوں کو سیم وہی چیز کر کے لوگوں کو بتانے کے لیے بگل بچانا چاہیے جیسے ہی نماز کا وقت ہو تو لوگ وہ سن کے مسجد میں حاضر ہو جائیں گے اسی طرح بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جیسے عیسائیوں کے ہاں ناقوس بجایا جاتا ہے جب وہ عبادت کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں تو آپ بھی مسلمانوں کو بلانا ہو نماز کے لیے تو ناقوس بجائیں اسی طرح مختلف طرح کے اپینینز آئے جیسے فار ایک زیمپل کہ کسی نے کہا کہ علم بلند کر دیا جائے کچھ نے کہا کہ نماز سے پہلے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی جائے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کو بتائیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا آپ مسجد میں لے آئیں لیکن ظاہر ہے یہ چیزیں بہت مشکل تھی تو اس حوالے سے مشاورت جاری تھی کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا حضرت عبداللہ ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن زید انہوں نے کہا کہ میں نے رات کو بڑا ایک عجیب خواب دکھا ہے تو خواب یہ ہے کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی سبز لباس پہنے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک ناکوس تھا میں نے اس آدمی سے کہا کہ مجھے یہ ناکوس دو میں یہ خریدنا چاہتا ہوں اس شخص نے کہا کہ آپ کو کیوں چاہیے یہ ناکوس تو میں نے اس کو کہا کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کی باجمات نماز کی ادائیگی کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے جس کے لیے کہ لوگوں کو کیسے بلائے جائے نماز کے لیے تو ہم ناکوس بجا کے لوگوں کو بلائیں گے تو اس آدمی نے کہا کہ اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے میں اس سے بہتر چیز آپ کو بتاتا ہوں تو حضرت عبداللہ بن زید نے کہا کہ وہ بہتر چیز کیا ہے تو اس آدمی نے پھر کہا کہ آپ ازان دیا کرو تو خواب کے عالم میں اس شخص نے حضرت عبداللہ بن زید کو یہ کلمات سکھائے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور ساتھ ہی اقامت کے حوالے سے ان کلمات کا اضافہ بھی کر کے بتایا کہ جب آپ نماز سے پہلے اقامت ادا کریں تو اس وقت حی علی الفلاہ کے بعد دو دفعہ قد قامت اسفلات قد قامت اسفلات یہ آپ نے پڑھنا آئے تو رسول اللہ کے سامنے جب یہ خواب پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ خواب سچا ہے اور بتا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مسئلے کا حل ہمیں ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید کو کہا کہ میں بلال کو بلاتا ہوں اور حضرت بلال کو کہا کہ یہ آپ کو یہی والے کلمات بولتے جائیں گے اور آپ نے ان کلمات کو اونچی آوازیں پڑھنا ہے اور آزان دینی ہے کیونکہ حضرت بلال بڑی بلند آواز والے تھے تو ان کو کہا گیا کہ آپ نے آزان دینی ہے یہ آپ کو وہ کلمات بولتے جائیں گے تو حضرت بلال نے آزان دی تو وہ آزان سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر کو گسیٹے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے رسول اللہ کے پاس اور کہا کہ رسول اللہ اللہ کی قسم میں نے بھی سہم یہی چیز خواب میں دیکھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو صحابہ کے ذریعے سے اور پھر حضرت جبرائیل کے ذریعے سے یہ بتا دیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فکس کیے ہوئے کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازان کے لیے فکس کر دیے گئے ہیں اب یہاں پر یہ بات بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتایا گیا کہ جب ازان دی جائے تو اس کے کلمات کو دہرا کے سننے والا بھی جواب دے صرف ان دو کلمات کے علاوہ جیسے یہ کلمات سنیں تو ان کو ریپیٹ کرنے کی بجائے سننے والا یہ کہے پھر اس کے بعد رسول اللہ کی طرف سے یہ تعقید کی گئی کہ آپ جب ازان سنیں تو سننے کے بعد ازان مکمل ہونے کے بعد آپ جواب دیں وہ جواب حدیث مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے تو دوستو یہ ازان کے کلمات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی گی دعا ہے اور اس کے علاوہ بھی یہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ یہ وقت جو ہے مسنون ہے دعا کی قبولیت کے حوالے سے بہت اہم ہے اور اس موقع کے اوپر کی ہی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے اور ہماری دعاوں کو قبول فرمائے والسلام اللہ تعالیٰ